گجرپورا گینگ ریپ بارداب کیسے کی؟ ملزم شفقت نے پولیس کو دیے گئے ابتدائی بیان میں سنسنی خیز انکشاپات کر دیے کہا عابد نے شفقت اور بالا مستری کو لاہور بلایا بارداب کے لیے تینوں نکلے لیکن بالا واپس چلا گیا ہم نشے میں تھے جائے وقوہ کے قریب ڈکیتی کی نیت سے موجود تھے ابتدائی ریپورٹ کے مطابق گجرپورا زیادتی کیس میں مزید انکشاپات سامنے آ گئے گرفتار ملزم نے دوران تبتیش انکشاپ کیا کہ بارداب کرنے کے لیے عابد نے شفقت اور بالا مستری کو لاہور بلایا بارداب کے لیے تینوں نکلے لیکن بالا مستری واپس چلا گیا شفقت اور عابد علی نے ڈکیتی کی اور خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا گرفتار ملزم شفقت نے بتایا کہ بارداب کے وقت ہم نشے میں تھے متاثرہ خاتون سڑک سے نیچے نہیں جا رہی تھی ہم پہلے بچوں کو نیچے لے کر گئے تو پھر خاتون سڑک سے نیچے آ گئی خاتون کو سڑک سے نیچے آنے کے بعد ہم نے زیادتی کا نشانہ بنایا گاڑی کا شیشہ توڑنے سے عابد کا ہاتھ بھی زخمی ہوا تھا ملزم نے اعتراف کیا کہ جائے وکوہ پر پہلے بھی ڈکیتی کی وارداتیں کرتے رہے ہیں پتھر یا لکڑی پھینک کر گاڑیوں کو روکتے تھے جائے وکوہ کے قریب ڈکیتی کی نیت سے موجود تھے ملزم شفقت نے بتایا کہ عابد سے مل کر شیخ اپورا میں بھی ڈکیتی میں زیادتی کی کوشش کی لیکن پولیس کے موقع پر پہنچنے سے زیادتی نہ کر سکے اور فرار ہو گئے گرفتار ملزم نے پولیس کو دیے گئے ویان میں کہا کلنگ روڈ واقعے کے بعد ایک رات کلا ستار شاہ میں قیام کیا دوسرے روز مہد اپالپور اور عابد ماغا منڈی اپنے والد کے پاس چلا گیا تھا عابد سے آخری رابطہ تین دن پہلے ہوا تھا